کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں جو بڑے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تو زوردار تالیوں کے ساتھ عمدت کر رہا ہوں شریپردیپ مشر اجنبی جی کو کہ ہم تو سجدے میں بیٹھے رہے دیر تک ہم تو سجدے میں بیٹھے رہے دیر تک وہ خدا ہو گئے کب پتہ ہی نہیں ہم تو سجدے میں بیٹھے رہے دیر تک وہ خدا ہو گئے کب پتہ ہی نہیں اور ایک اور چار لائن ہے کہ میری تنہائیوں سنو مجھ سے گستاک کو اور آپ کو میری تنہائیوں سنو مجھ سے پھر کسی محضبین کی بات کرو میری تنہائیوں سنو مجھ سے پھر کسی محضبین کی بات کرو اور رند سے بندگی کی بات کرو اور شیک سے میں کشی کی بات کرو رند سے بندگی کی بات کرو اور شیک سے میں کشی کی بات کرو یہی کرانا چاہ رہے تھے آپ گستاک بھئی چار چار پنگتیاں اور میں خاص طور سے گیت اور گزل لکھتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ جو میں لکھتا ہوں وہ گزل ہے یا گیت ہے میں صرف اسی طرح لکھتا ہوں سن چوہتر سے لکھنا شروع کیا تھا سن چھہتر سے لکھتا چلا آ رہا ہوں اور اسی میں لکھتا ہوں عم پرکاش جی جیسا کوئی وقتی بتا دیتا ہے کہ یہ گزل ہے تو اسے گزل کہنے لکھتا ہوں ورنہ میں نے ایک رچنا لکھی ہے میں نام نہیں دینا پسند کرتا کہ کتنی نادان ہے زندگی کتنی نادان ہے زندگی خود سے حیران ہے زندگی کتنی نادان ہے زندگی خود سے حیران ہے زندگی اور رب سے ملنا ہو کیسے بھلا اپنے درمیان ہے زندگی اس کے اور ہمارے بیچ میں اور کوئی نہیں ہے رب سے ملنا ہو کیسے بھلا اپنے درمیان ہے زندگی اور ایک حد اس کی مہربانی کی کہ ایک حد تیہ ہے زندگانی کی یا خدا تیری مہربانی کی جب تلک ہے تیری نگاہ کرم ہے ضرورت ہوا کی پانی کی جس دن ان کی اس کی آنکھ بدل جائے گی نہ ہوا پانی چاہیے نہ پانی چاہیے اور میں نے کہا تھا میں ایک گزلیں لکھتا ہوں نورملی تو دیکھیں ایک چھوٹی سی مقصر سی چیز کہ جانے کیسے خواب آنکھوں نے بنے ہیں جانے کیسے خواب آنکھوں نے بنے ہیں غمزدہ احساس بڑھ کر دو گنے ہیں اور پر محبت ہے ریاست دل کی یار پر محبت ہے ریاست دل کی یار درد و رنج و غم یہاں کے پاؤنے ہیں درد و رنج و غم یہاں کے پاؤنے ہیں اور آہ نالوں میں بدل جاتی ہے اکثر آہ نالوں میں بدل جاتی ہے اکثر ایسے کچھ نغمات ہم نے بھی سنے ہیں اور ایک شیر گزل کے بیچ میں الگ سی زمین پہ کہ ملک کے حالات اور بدانتظامی ہم سب بیٹھ کے گاتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ملک کے حالات اور بدانتظامی یہ نمائن دے تو خود ہم نے چنے ہیں یہ نمائن دے تو خود ہم نے چنے ہیں اور اجنبی خودگرزیوں کا دور ہے اب کہاں رشتے ملائم گنگنے ہیں اور اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی مقصر سی گزل اور بہت چھوٹی بہر کی گزل ہے گیت لایا تھا لیکن اب سمیں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میں خود ہی اتنی دیر سے آئے ہوں ڈاٹنی پڑی یہ بہت اچھا ہوا چشمے نم یا خدا چشمے نم یا خدا کوئی غم یا خدا چشمے نم یا خدا کوئی غم یا خدا اشوخ تنہائیاں آپ ہم یا خدا شوخ تنہائیاں آپ ہم یا خدا اور ماتھے پہ اس محبت میں پسینہ تھا تو سخت سی دھوپ میں سخت سی دھوپ میں شب نم یا خدا ہو گئے ہو گئے مسلے سنگ ہو گئے مسلے سنگ سب سنم یا خدا ہو گئے مسلے سنگ سب سنم یا خدا اور مقتہ ہے بوس اجنبی زندگی اجنبی زندگی پیچو خم یا خدا اجنبی زندگی پیچو خم یا خدا آپ ہم یا خدا کوئی غم یا خدا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں